اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات مرسیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر مرنے والے کی بیان کی خوبیاں بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے یعنی مرسیہ ایک ایسی نظم ہے جس میں کسی کی موت پر مرنے پر اس کی رنج و غم کا اظہار بھی کرتے ہیں اور خوبیاں بھی بیان کرتی ہیں اردو میں عام طرف پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کے بیان پر کہی گئی نظم کو کربلائی مرسیہ کہتے ہیں یعنی کربلا میں جو شہادت ہوئی تھی اس پر کہی گئی نظم کو کربلائی مرسیہ کہتے ہیں کربلا کے شہیدوں کے علاوہ دیگر کسی شخص کی موت پر کہہ جانے والے مرسیہ کو شخصی مرسیہ کہتے ہیں اس کی کوئی خاصیت شکل مخصوص نہیں ہوتی غالب نے اپنے بھانجے عارف کا اور حالی نے غالب کا اغبال نے داکھ کا مرسیہ لکھا ہے زیل میں جنگ آزادی کے ایک مشہور رہنما بالگنگا دھر تلک کا مرسیہ دیا جا رہا ہے جسے چکبست نے لکھا ہے چلے جان پیچان حاصل کرتے ہیں یہ شاعر کون ہے پندیت بریج نارائن کا تخلص چکبست تھا وہ اٹھارہ سو بیاسی اسوی میں فیضاباد یوپی میں پیدا ہوئے ان کا پیشہ وقالت تھا انہوں نے اپنی شاعری میں خوم و بطن کی محبت کے جذبات کا اظہار کیا ہے وہ نظم کے شاعر تھے ان کی شاعری میں ہندوستانی تصورات کا رنگ ملتا ہے آصف الدولہ کا امام بڑا پھول مالا اور رامائن کا ایک سین چکبست کی مشہور نظمیں ہیں کلیات چکبست کے نام سے ان کی نظموں کا مجموعہ شاعر ہو چکا ہے انیس سو چھبیس اسوی میں ان کا انتقال ہوا چلے پڑھتے ہیں پہلے اس مرسیہ کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں موت نے رات کے پردے میں کیا کیسا وار موت نے رات کے پردے میں کیا کیسا وار روشنی صبح وطن کی ہے کہ ماتم کا غبار مور کا سرد ہے سویا ہے وطن کا سردار تن تنہ شیر کا باخی نہیں سونی ہے کچھار بے کسی چھائی ہے تقدیر پھر جاتی ہے خوم کے ہاتھ سے تلوار گری جاتی ہے چلے اس بند کو سمجھتے ہیں اس کا یہ تشریح کرتے ہیں یعنی شاعر کہتا ہے کہ بالگنگا دھر تلک جو ہے یہ بھارت کے کازیمت مرتبہ رہنما تھے جو انتقال کر گئے تب رات کا وقت تھا گویا موت نے رات کے پردے میں ان پر وار کیا تھا اس رات کے ماتم کے غبار میں لپٹی ہوئی تھی ہر طرف غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی تھی وطن کے سردار کے چل بسنے سے انگریزوں کے خلاف جو مور کا چھڑا ہوا تھا اس کا جوش و خروش سرد پڑ گیا دشمن کے دلوں پر ان کا جو رواب دب دبا تھا وہ باقی نہیں رہا تلک ایک شیر کے مانند تھے جن کی حیبت سے دشمن لرز اٹھتے تھے مگر اب اس شیر کی کچھاڑ سونی تھی خوم کی تقدیر پھر گئی تھی ہر طرف بے بسی اور بے کسی کا ماحول تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جسے خوم کے ہاتھ سے تلوات چھوٹ گئی ہو اور اس کے حوصلے پست ہو گئے ہو اٹھ گیا دولت نامو سے وطن اٹھ گیا دولت نامو سے وطن کا وارس خوم مرہوم کے اعزاز کوہن کا وارس جانسار ازلی شیر دکن کا وارس پیشواہوں کے گرشتے ہوئے رن کا وارس تھی سمائی ہوئی پونہ کے بہار آنکھوں میں آخری دور کا باقی تھا خمار آنکھوں میں اب اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ جو بالگنگا در تلق ہے وہ اس وطن کے وارس ہے اس دنیا کی اس بھارت کے ایک عظیم سپوت ہے اور انہوں نے یہ قوم مرہوم کے اعزاز میں وہ کہتے ہیں کہ جو بالگنگا در تلق ہے وہ بڑے جانسار تھے جانسار ازلی شیر دکن کا وارس یعنی اس شیر میں شیر دکن کا وارس کہا گیا ہے اور پیشواہوں کا ذکر کیا گیا ہے تو اس میں سنت تعلیمی استعمال کی گئی ہے تو شیر دکن ہم کسے کہتے ہیں ٹیپو سلطان کو کہتے ہیں جن کی حب الوطن اور جانساری کی تاریخ میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے وہ انگریزوں کے سخت مخالفین تھے انگریزوں کے ساتھ ان کا ہمیشہ مورکہ رہا وطن کی آزادی کے تحفظ کیلئے اور وطن کے اوپر جانسار کرنے کیلئے وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے اسی طرح آج کے زمانے میں جو تلک تھے وہ بھی شیر دکن ٹیپو سلطان کی مثال پیش کر رہے تھے اسی طرح پونہ کے پیشواہوں کی بہادری اور شجاعت کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انگریزوں کو لوہے کے چنے چبانے کا جو کام تلک کیا کرتے تھے وہ انگریزوں کے سخت مخالف تھے نہیں چاہتے تھے کہ انگریزوں کی خدم سرزمین ہند پر جمعے اور اسی لئے وہ شائر نے تلک کو شیر دکن ٹیپو سلطان سے تجبی دی ہے آخری دور کا باخی تھا خمار آنکھوں میں تھی سمائی ہوئی پونہ کی بہار آنکھوں میں آخری دور کا باخی تھا خمار آنکھوں میں موت مہراشت کی تھی یا تیرے مرنے کی خبر مردنی چھا گئی انسا تو کیا پتھر پر پتیاں جھک گئی مرجا گئے سہرہ کے شجر رہ گئے جوش میں بہتے ہوئے دریا تھم کر سرد وہ شاداب ہوا ہوا رک گئی کوہ ساروں کی روشنی گھٹ گئی دو چار گھڑی تاروں کی اب اس میں شائر کیا کہتا ہے اس میں شائر کہتا ہے کہ یہ تلک کی موت نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ مہراشت کی موت ہے اور تلک کی موت کی خبر سے پورا مہراشت میں کیا پورے بھارت میں مردنی چھا گئی ہے مردنی چھانے سے انسان تو انسان پتھر بھی غمگین ہے آگے کہتا ہے پتیاں جھک گئے مرجا گئے سہرہ کے شجر رہ گئے جوش میں بہتے ہوئے دریا تھم کر یعنی کسی کے موت پر نہ درخت مرجاتے ہیں نہ پتیاں جھکتی ہیں اور نہ ہی جوش میں بہتے ہوئے دریا تھم جاتے ہیں اب یہ سنت مبالغہ کا استعمال کرتے ہوئے ایسے احساسات ہے جیسے کہ ہوائے ماتم کر رہی ہو آسمان روتا ہو اور ہر طرف رنج و غم کی جھلک دکھائی دیتی ہو وہ خود رنجیدہ اور مغموم ہے اس لئے اسے محسوس ہوتا ہے جیسے سہرہ کے شجر مرجا گئے ہیں اور ان کی پتیاں فرط غم سے جھک گئی ہے اور پر جوش دریاوں کی روانی تھم گئی ہے یہ ایک طرح سے موبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے سر دو شادہ وہ ہوا رک گئی کوساروں کی روشنی گھڑ گئی دو چار گھڑی تاروں کی یعنی اس میں شاعر یہاں پر بیان کرتا ہے کہ جو ہوا ہے وہ رک گئی ہے اور جو سر سب وہ شادہ وادیا ہے وہ بھی غم میں ڈوب گئی ہے اور تاروں کی روشنی بھی گھڑ گئی غم کے مارے تھا نگہ بان وطن دب دب دبائے آم تیرا نہ ڈگے پاؤں یہ تھا خوم کو پیغام تیرا دل رقیبوں کے لرستے تھے یہ تھا کام تیرا نین سے چونک پڑے سن جول نام تیرا اب یہاں پر اس بند میں شاعر کیا کہتا ہے تھا نگے بان وطن دب 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 آم تیرا یعنی یہاں پر بالگنگ در تلق کا جو دب دب تھا وہ ہر طرف چھایا ہوا تھا اور ان کے خدم کی وجہ سے ہی تمام دشمنان ملک ڈرتے تھے اور ان کی آلہ حمد کی ہمیشہ داد دیا کرتے تھے نا دگے پاؤں یہ تھا خوم کو پیغام تیرا یعنی یہاں پر بالگنگ دھر دلک خوم کو ہمیشہ ثابت خدم رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو خوم کے خدم ہے وہ بلکل بھی ڈگ مگ آئے نا دل رخیبوں کے لرستے تھے یہ تھا کام تیرا نین سے چونک پڑے سن جو لیا نام تیرا اب اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ دشمن کے رخیبوں کے دل تیرے نام سے ہی ڈرتے تھے اور تیرا کام ہی تھا اے ابتلق کہ تیرا کام ہی یہ تھا کہ تو دشمن کو خوف میں مبتلا کرے اور ان کی نیند اچھاٹ شعر کہتے ہیں کہ جتنے مظلوم تھے جو بھارت کے مظلوم باسی ہے وہ سب کے سب آپ کی جدائی میں رونے لہے ہیں رو رہے ہیں بندہ رس میں جفا چین سے سوئیں گے اور جو ایسے بندے تھے جو رس میں جفا یعنی ظلم کرنے والے انگریزوں کا ساتھ دے تب تک وہ بے چین ہوا کرتے تھے اوج حمد پہ رہا تیری وفا کا خرشید موت کے خوف پہ غالب رہی خدمت کی امید بن گیا قید کا فرمان بھی راحت کی نوید ہوئے تاریخی زندہ میں تیرے بال سپید پھر رہا ہے میری نظروں میں سراب تیرا آہا خید ستم اور بڑھا پہ تیرا اب یہ اوج حمد کی سے کہتے ہیں اوج حمد یعنی بلند حمد کی بلندی اور نوید نوید یعنی خوش خبری کو کہا گیا ہے اوج حمد پہ رہا تیری وفا کا خرشید اب اس شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے شعر کہتا تلا ایک چھڑانا ان کا زندگی کا مقصد تھا ان کی محبت اور وفا کا سورج تادم مرگ حمد اور حوصلہ کی بلندیوں پر جگ مگاتا رہا انہوں نے انگریزوں کے ظلم و ستم اور سختیوں کی پروارہ کی اور ہمیشہ حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے رہے موت کے خوف پر بھی خدمت خومت کی امید ہمیشہ غالب رہی اور بڑی بے خوفی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہتے تھے لیکن ان کی خید کا جو فرمان جاری ہوا تھا وہ ایک خوشی کی خبر تھی اور ہوئے تاریخی زندہ میں تیرے بال سفید یعنی کہ خید خانے کی تاریخی میں تلق کے بال سفید ہو گئے تھے پھر رہا ہے میری نظروں میں سراب تیرا اہا وہ خید ستم اور بڑھ پا تیرا اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ اپنی آپ کا سراب یعنی تلق کا سراب شاعر کی نظروں میں پھر رہا ہے اور خید ستم کی جو وقت ہے انہوں نے بڑھ پا اپنا جیل خانے میں گزار رہا ہے موجزہ عشق محبت کا دکھایا تو نے ایک خطرے سے یہ توفان اٹھایا تو نے ملک کو ہستی بیدار بنایا تو نے جذبہ خوم کے جادو کو جگا یا تو نے ایک تڑپ آ گئی سوتے ہوئے ارمانوں میں بجلیا کوند گئی خوم کے ویرانوں میں اب اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اگر وطن کے تئیس اچھی اور بیلاوس محبت پر خلوس محبت ہو تو وطن کے برے حالات کو دیکھ کر دل گڑتا ہے آنکھوں سے آسو نکل جاتے ہیں تلک بھی ایک اچھے سچے محبت وطن تھے انہیں اپنے وطن سے بے پناہ محبت تھی انگریزوں کے مظالم اور قوم کی مردہ کی بے حصی دیکھ کر ان کا دل کرتا تھا وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو غلامی کے لعنت کا حساس دلائے انگریزوں کے ظالمانہ روائی اور استثال کو محسوس جگہ دیا اور تلق کی وجہ سے ایک تڑپ آگئی تھی سوتے ہوئے ارمانوں میں نوجوانوں میں اور بجلیا کوند گئی خوم کے ویرانوں میں یعنی تلق کی مرہون منت ہے کہ تمام کے تمام لوگ جاگ گئے اور بہخوشی اس جذبہ آزادی میں آگے کی طرف بڑھ پڑے چلے اس کا خلاصہ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے سوالات کی جوابات اور سرگرمیہ کریں گے اس مرسی میں چکبست نے مہاراشت کے قضی مسلح اور وطن کی آزادی کے متوالے بال گنگ در تلق کی موت پر اپنے تاثرات کا بڑے امدہ انداز میں اظہار کیا چکبست لکھتے ہے کہ تلق نے سارے زندگی سماجی برائیوں عبسی خلافات کو دور کرنے عوام کو غفلت سے بیدار کرنے اور اتحاد اتفاق پیدا کرنے میں گزار دی رات کے پردے میں موت نے جو وار کیا وہ صبح کی روشنی کو داغ دار کر گیا لوگ یہ محسوس کرنے لگے کہ اب شیر یعنی تلق کی جگہ لینے والا کوئی نہ رہا وہ ہر طرف ویرانی اور مایوسی کا عالم ہے ان کی موت کی وجہ سے خوم کے ہاتھ سے تلوار گر گئی ہے تلق ملک وہ خوم اور عہد ماضی کی شان و شوقت کے وارث بلکہ ہر شیر دکن کا وارث کہا ہے انگریزوں کے ظلم و ستم سمبراتھ پیشوا بھی ناراض تھے اس لئے شائر نے تلق کو پیشوا کا بھی وارث کہا ہے وہ بتاتے ہیں کہ تلق کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے اس کے باوجود انگریزوں نے خید کر دیا تھا ان کے انتخال کی خبر سارے مہاراشت میں غم و اندو کی لہر دوڑ گئی لوگ انہیں ہمیشہ پر نم آنکھوں سے یاد کریں گے اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ